اس دنیا میں ہر ایک چیز انرجی ہے اب ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سنی سنائی بات ہے سپریچول ورڈ میں سائنس میں ہر جگہ یہ بات گئی جاتی ہے ہر ایک چیز کی اپنی ایک انرجی ہے چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو جس کو آپ آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے اس چیز کی بھی ایک انرجی ہے جو آپ کے تھوٹس ہیں ان کی بھی ایک انرجی ہے اور ان تھوٹس کا آپ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے استعمال کر سکتے ہو ان کی مدد سے آپ کچھ بھی منیفیسٹ کر سکتے ہو آپ کا دماغ آپ کی دنیا بنا رہا ہے اور یہ سب کچھ آپ کے ہی ہاتھ میں ہیں بس ابھی اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ کو اپنے بیلیوز جو آپ کے دماغ میں سیٹ ہو چکے ہیں ان پر دھیان دینا ہوگا آپ یہ دیکھیں گے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر کچھ نیگٹیب بیلیوز ہیں جہاں پر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنی زندگی نہیں بدل پاؤ گے آپ کبھی بھی امپروو نہیں کر پاؤ گے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کے تھوٹس میں جو انرڈی ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے اگر آپ پوزیٹیوز سوچتے ہو اس کا آپ کی باڈی پر آپ کے اورا پر اور ہر چیز پر اثر پڑتا ہے آپ کو اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ صرف اپنے تھوٹس کو صحیح کر دینے سے آپ کے آس پاس کی بہت ساری چیزوں میں ایک بہت بڑا چینج آ جاتا ہے آپ کی باڈی کا ہر ایک سیل آپ کے تھوٹ پر ریاکٹ کرتا ہے اس کی انرڈی ویسی ہی بنتی جاتی ہے سائنس بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ ہر ایک چیز کی ایک اپنی انرڈی ہے اور جب آپ اس انرڈی سے اپنے تھوٹ چوڑ دیتے ہو تو آپ اس چیز کے لیے اور بھی زیادہ محنت کر پاتے ہو اور اس چیز کو اور اچھے سے مینیفیسٹ کر پاتے ہو بس آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سب سے پہلے اپنے دماغ سے اپنے نیگٹیو بیلیفز کو نکالیے اور پھر یہ دیکھئے کہ کیسے آپ اپنے ویچاروں کو صحیح جگہ پر لگا سکتے ہو اور آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں ایک بہت بڑا چینج آئے گا ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے مجھے بورا کہا اس لیے میں خوش نہیں ہوں اس نے میرے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کیا اس لیے میں خوش نہیں ہوں لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک آپ دوسرے لوگوں پر اپنی خوشی کے لیے ڈپینڈ رہو گے تب تک آپ اپنی زندگی کو نہیں بزر سکتے کیونکہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہو کہ کسی دوسرے کی وجہ سے آپ خوش ہوں گے تو آپ ان کے اوپر ڈپینڈ ہوتے جا رہے ہو اور کوئی بھی انسان 100% کبھی بھی آپ کے اکورڈنگ نہیں چل سکتا آپ بھی یہ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی کنٹرول کریں اسی طرح سے دوسری انسان کی بھی وہی سوچ ہے اگر آپ کو خوش رہنا ہے تو اس کے لیے آپ کو باہر کی چیزوں پر نہیں اپنے اندر کی سیٹسفیکشن پر ڈپینڈ رہا نہ ہوگا آپ خود اپنے آپ کو خوش کر سکتے ہو دوسرا کوئی بھی نہ تو آپ کو اچھا محسوس کروا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کو برا محسوس کروا سکتا ہے آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کو خوشی اور دکھ میں سٹیبل ہونے کی ضرورت ہے اگر آپ کسی کے بہت اچھا اچھا بات کرنے پر وہی بہت زیادہ خوش ہو رہے ہو تو یہ بھی بہت زیادہ چانسز ہے کہ اگر وہ کچھ غلط کریں گا تو آپ بہت زیادہ دکھی ہو جاؤگے لیکن اگر آپ سٹیبل رہے خوشی میں بھی اور دکھ میں بھی تو آپ انٹرنل ہیپینس کو محسوس کر پاؤگے اس لیے کسی بھی انسان پر کسی بھی چیز پر اپنی کسی بھی اچھا پر خوشی کو ڈیپینڈ کر کے مت رکھئے آپ کو اپنے خود کے ساتھ خوش رہنا آنا چاہیے بہت بار جب آپ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہو لوگ آپ کا مجاک اڑاتے ہیں اب آپ کے پاس دو آپشن ہے یا تو آپ ان کی بات لے کر بیٹھ جاؤ اور یہ سوچو کہ یہ لوگ مجھے سپورٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ لوگ میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے ہیں یہ میرے خلاف کیوں بول رہے ہیں یا پھر آپ اپنا ٹائم اور انرجی اس میں ویسٹ کر سکتے ہو یا پھر آپ یہ سوچ سکتے ہو یہ لوگ کچھ بھی بولے لیکن میں اپنے آپ کو پروف کر کے دکھاؤں گا اور میں اپنی ذمہ داری خود لیتا ہوں جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آپ کو خوش کرنے کی آپ کو سفل بنانے کی آپ کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری سب سے پہلے آپ کی خود کی ہے اس دن آپ انسٹوپیبل بن جاؤ گے اگر آپ ایک سائنس کے سٹوڈنٹ ہو تو آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ اگر آپ کسی ایک چیز کو الگ الگ انوائرمنٹ میں رکھو مان لیجئے کسی ایک فروٹ کو آپ تھنڈی جگہ پر رکھو گرم جگہ پر رکھو اس کا انوائرمنٹ چینج کرتے رہو تو فروٹ الگ الگ طریقے سے بیہیو کرے گی مطلب جو گرم جگہ پر ہے وہ تھوڑا جلدی خراب ہو جائے گا جس کو آپ cold storage میں رکھو وہ تھوڑا لیٹ خراب ہوگا اسی طرح سے ہر ایک chemical ہر ایک چیز الگ الگ انوائرمنٹ میں الگ آس پاس کے جو لوگ ہے آپ کے جو دوست ہے آپ کی جو سنگت ہے وہ آپ کے اوپر ایک بہت گہرا اثر ڈالتی ہے ایک بہت اچھا کوٹ ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ چلنے سے ڈالتی ہے اگر آپ ایسے لوگوں کے بیچ ہو جو ہمیشہ productive رہتے ہو تو آپ خود نہ چاہتے ہوئے بھی productive بنتے جاؤ گے کیونکہ آپ ان سے سیکھوگے ان کو دیکھوگے اور پھر آپ کو بھی لگے گا کہ یہ سب رہوگے نیگٹیو چیزیں آپ کے اوپر اتنا کم اثر کرتی رہے گی چاہے پھر وہ آپ کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ positive environment کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے بیچ بیٹھے ہو positive environment کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہے اپنے گھر میں بھی ہو لیکن پھر بھی کی سوچ ان محنت کرنے کا مان کرتا ہے اپنے room کو اچھا رکھ ایک well organized رکھ آپ یہ notice کروگے جتنا زیادہ آپ organized ہوتا جائے گا آپ اتنا زیادہ اچھے سے کام کرنے لگوگے اس کو science بھی مانتی ہے کہ اگر آپ چیزوں کو organized کرنا سیکھ جاؤ اپنے room میں تو آپ اپنے اندر ایک بہت بڑا change لا سکتے ہو آرمی میں سب سے پہلے کیا سکھایا جاتا ہے discipline اسی لئے آپ کو اپنا environment ایسا بنانا ہوگا آپ کو اپنی عادتیں ایسی بنانی ہوگی کہ آپ discipline رہو اور آپ یہ دیکھو گے کہ کچھ ہی مہینوں میں آپ کی سنگدی کی وجہ سے آپ کے اس room کی وجہ سے اور آپ کے discipline کی وجہ سے آپ کے اندر ایک بہت بڑا change آئے گا سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے دماغ کے دو پارٹ ہے ایک conscious اور سب conscious یہ آپ نے سب سنا ہو گا لیکن conscious اور subconscious میں difference کیا ہے آپ جو logically سوچ رہے ہو آپ جو creative کام کر رہے ہو آپ کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہو یاد کر رہے ہو وہ چیز آپ کا conscious mind کرتا ہے لیکن subconscious mind آپ کی habits سے آپ negative اور positive beliefs سے بھرا ہوا ہے اب آپ کی بہت ساری عادتیں ایسی ہیں جن کو آپ follow نہیں کرنا چاہتے لیکن پھر بھی آپ ان کو کر لیتے ہو اس کا کارن یہ ہے کہ وہ subconscious mind میں set ہے آپ کے کچھ behave کے patterns ہے آپ کے بولنے کا ایک طریقہ ہے آپ کے کچھ نہ کچھ believes ہے وہ سارے آپ کے subconscious mind میں ہے آپ یہ notice کر وگے کہ ہر ایک انسان اپنے طریقے سے behave کرتا ہے کسی کے بولنے کا طریقہ الگ ہے کسی کے behave کرنے کا طریقہ الگ ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ consciously چیزوں کو نہیں کرتے وہ ان کے subconscious mind میں set ہے تو اب آپ یہ سمجھ نہ ہوگا کہ اگر آپ کو اپنی creativity کو اور اچھی سے بڑھانا ہے تو سب سے پہلے جو 95% آپ کا brain کا ہے اس میں جو چل رہا ہے اس کو ہوگا اور وہ change کیسے ہوگا وہ change ہوگا جب آپ present moment میں رہنا سیکھوگے subconscious mind تب کام کرنا شروع کرتا ہے جب آپ aware نہیں ہوتے آپ notice کیا ہوگا جب آپ starting میں گاڑی چلاتے ہو تو آپ پوری طرح سے aware ہوتے ہو لیکن جیسے جیسے آپ کو اس کی عادت پڑھتی جاتی ہے تو آپ گاڑی چلاتے ہوئے اتنے conscious نہیں ہوتے لیکن آپ کی brain کی memory اتنی strong ہوتی ہے کہ اس کو پتا ہے کس سمیں کیا کرنا ہے اسی طرح سے آپ کی real life میں بھی ہوتا ہے جن چیزوں کو آپ follow کرتے آ رہے ہو چاہے وہ negative ہو یا positive ہو وہ اتنی جیاد strongly آپ کے subconscious mind میں set ہو جاتی ہے کہ آپ جب aware نہیں ہوتے تب وہ اپنے آپ کام کرتی ہے اب جو negative چیزے ہیں آج وہ لوگوں کے subconscious mind میں بہت زیادہ ہے اس لیے جب وہ aware نہیں ہوتے تو وہ اپنے آپ کسی بری عادت کو follow کر لیتے ہیں وہ اپنے آپ کچھ بورا behave کر دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کو رہنے کی ضرورت ہے اور positive affirmations کو repeat کرنے جیسے آپ present moment میں رہوگے اور consciously اپنے وچاروں کو change کروگے تو آپ یہ دیکھوگے کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کی جو subconscious activity ہے جو آپ aware ہو کر نہیں کرتے اس میں ایک بہت بڑا change آئے گا بہت بار آپ نے notice کیا ہوگا کہ آپ صبح اٹھتے ہو صبح decide کرتے ہو کہ میں آج اپنے گول کے لیے مہنت کروں گا لیکن آپ کام کرتے ہو شام کو جب آپ آتے ہو تب آپ یہ دیکھتے ہو 95% time تو آپ aware ہی نہیں تھے آپ پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کر رہے تھے مان لیجئے آپ workout کرنا چاہتے ہو لیکن آپ کی subconscious mind میں ایک ایسا belief ہے جو آپ کو negative طرف لے جا رہا ہے تو conscious ہو کر اپنے آپ سے یہ کہ آج میں صرف 10 منٹ کے لیے push اپس کروں گا یا کوئی بھی workout کروں گا صرف 10 منٹ کے لیے اس چیز کو اتنا آسان بنا دیجئے کہ آپ کے دماغ کو لگے کہ یہ چیز تو آسان ہے دیرے دیرے اس کو 10 سے 15 15 20 اس طرح سے اپنے آپ پر present moment میں رکھنے کی کوشش کیجئے مطلب گول بڑا رکھئے لیکن اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹ میں divide کر دیجئے کیونکہ اگر آپ گول بڑا رکھوگے اور اس پر ہی محنت کرتے رہوگے تو ماند میں وہ عادت نہیں ہے اس لئے آپ کو یہ decide کرنا ہے کہ 20 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوگا اس کا قارن یہ ہے کہ آپ ایک گھنٹہ پڑھوگے اور آپ وہ نہیں کر پائے تو آپ کی دیماغ میں ایک guilt ہوگی اس کو نہ کرنے کے بعد اس لئے ایک چھوٹا goal decide کرو اس کو پورا کرو جس سے آپ دماغ میں ایک ایسی feeling ہو کہ ہاں جو آپ decide کر رہے ہو اس کو پورا کروگے دس منٹ سے 20 منٹ پر جاؤ 20 منٹ سے 30 منٹ پر جاؤ دیرے دیرے آپ یہ نوٹس کروگی کہ آپ ایک ایک گھنٹے تک بھی aware ہو کر پڑھائی work out اور کوئی بھی کام کر پا رہے ہو اس لئے subconscious mind کے beliefs habits behave کو change کرنے کے لئے present moment میں aware رہنا شروع کرو اور aware رہنے کے لئے اپنے ہر بڑے goal کو چھوٹے part میں divide کر دو